آرٹی فیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی عزتیں برباد کی جا رہی ہیں ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے ڈکی بھائی سادو رحمان جو ایک معروف یوٹیوبر ہے اور اس کی بیوی عروب جتوئی اب ہوا کیا ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی ویڈیو کو کیا کیا ہے کہ اس کا فیس ہٹایا گیا اس کے فیس کا فلٹر لگایا گیا ہے اور وہ ایک ننگی ویڈیو جو ہے مارکیٹ میں لانچ کر دی گئی ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ یار ایک اچھا گھرانہ ہے ایک ویلاغنگ کرتا ہے جو کرتا ہے وہ اس کا اپنا کام ہے لیکن ایسے کسی کی عزت اچھال دینا کتنا دردناک کام ہے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان اور ہماری قوم کی ذہنیت کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے یہ کہاں تک جا کے یہ ختم ہوتے ہیں یہ لوگ اب پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے وہی والی ویڈیو لیک مل جائے کچھ مل جائے دیکھ لیں ہم بھی دیدار کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اور ہمارے پاکستان میں یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا یہ تو اس کی آڈینس زیادہ ہے اس کے فالور زیادہ ہیں اس یوٹیوبر کے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا ہے ایسے ہمارے پاکستان میں واقعات ڈیلی کی بیس پہ رونما ہو رہے ہیں جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے ملک میں یہ سسٹم چل پڑا ہے ایک ایسی گندی روایت چل پڑی ہے کہ کوئی ایسے کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں خفیہ کیمرے لگا جاتا ہے کوئی ایسے کرتا ہے کہ کوئی ننگی ویڈیوز بنا لیتا ہے پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں اب ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ مطلب ناقابل بیان ہے کہ ایک ہستی بستی فیملی کو ایک ازواجی رشتے کو آپ لوگ تباہ و برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں شرمہ نیچے یہ جن لوگوں نے یہ والا کام کیا ہے اب ہماری قوم کا آپ یہ دیکھیں کہ ترقی کا سوال ترقی کا جو تے ہے نا تے اس کو بھی نہیں ٹچ کر سکتی کیوں؟ کیونکہ یہ جو اب دنیا ترقی کر رہی ہے ای آئی ٹکنالوجی آ گئی ہے چیٹ جی پیٹی آ چکی ہے ایسی ایسی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے اور ہم پاکستان میں کیا ہے ابھی تک ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یار حریم شاہ کی ویڈیو لیک کی کوئی لنک مل جائے فلان کی کوئی ویڈیو لیک کی مطلب ہم ابھی ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور ہمارا جو رویتی حریف ہے بھارت وہ چاند پہ چلا گیا ہے اور ہم ابھی تک حریم شاہ کی لیک ویڈیو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے واصلہ